فیٹ اور آئلز کے جس میں آپ کا سب سے اوپر آپ کو فیٹ اور آئلز کے جو ہے آپ کا گروپ بنایا گیا ہے جس میں سے آپ کو کم امونٹ میں آپ کو لینے ہیں اور کم امونٹ میں آپ کو کھانا ہے it is recommended that we eat more food from the food groups at the bottom یعنی ہمیں recommend کیا گیا ہے کی bottom میں سے یعنی یہاں آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا bottom یہاں میں سے جو ہے آپ کو زیادہ food آپ کو لینے ہیں زیادہ food آپ کو کھانا ہے the food group at the top has to be consumed in very small amounts اسی طرح سب سے اوپر آپ کا top پہ جو food group ہے اس میں سے آپ کو بہت ہی کم یعنی بہت ہی small quantity یا small amounts میں آپ کو کھانا ہے we should always take a balanced diet that contains food from each food group in right amounts ہمیں ہمیشہ جو ہے balanced diet کھانے ہیں جس میں آپ کا جو ہے ہر گروپ میں سے آپ کا right amount میں آپ کا کھانا ہو یعنی اس میں سے جتنے بھی گروپ سے اس میں سے آپ کو right amount میں جو ہے آپ کو کھانا کھانا ہے a balanced diet is a diet that provides our body with all the essential nutrients in right amounts یعنی balanced diet کیا ہے balanced diet وہ diet ہے جو آپ کو سارے جو ہے nutrients دے ایک right amount میں جیسے کی آپ کو جو ہے یہاں پہ جتنے بھی groups میں کھانے دیے گئے ہیں ان groups میں آپ کو right amount میں آپ کو کھانا کھانا ہے تو آپ کو ایک balanced diet آپ کو ملتا ہے یہ رہا آپ کا balanced diet یعنی آپ ہمیں جو ہے balanced diet کھانا ہے تاکہ ہمیں سارے nutrients مل سکے right amounts میں اس کے بعد ہے آپ کا deficiency disease یہاں پہ deficiency disease یعنی deficiency آپ کمی کو بولیں گے disease ہم بیماری کو بولتے ہیں تو یہاں پہ کس بیماری کی وجہ سے ہمیں disease ہوتے ہیں کس کی کمی کی وجہ سے ہمیں disease ہوتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے vitamins and minerals keep us healthy and protect us from bad microbes or germs vitamins and minerals ہمیں healthy رکھتے ہیں اور جو bad microbes اور germs ہوتے ہیں اسے ہمیں دور رکھتے ہیں even though we need small amounts of vitamins and minerals daily we can get sick if we do not get them ہاں لیکن ہمیں small amount میں کم amount میں ہمیں vitamins and minerals چاہئے لیکن اگر وہ ہی small amounts میں ہم vitamins and minerals کو نہیں لیں گے تو ہم بیمار بھی پڑھ سکتے ہیں an insufficient supply of vitamins and minerals in our body cause certain disease called deficiency disease لیکن اگر وہ ہی vitamins اور minerals ہمارے body کو نہ ملے تو اس سے ہمیں جو ہے بہت ساری بیماری ہو سکتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں deficiency disease کس کی وجہ سے vitamins اور minerals کی کمی کی وجہ سے جو disease ہمیں ہوتے ہیں جو بیماری ہمیں ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں deficiency diseases the table below leaves some deficiency disease caused by the deficiency of certain vitamins اور minerals نیچے آپ کو ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں آپ کو deficiency کس کی وجہ سے ہوا ہے کس کی وجہ سے کس کی کمی کی وجہ سے deficiency disease ہوتے ہیں اس کے کیا symptoms ہے اور اس کے لیے ہمیں کون سا foot کھانے ہیں وہ ہمیں نیچے دیا گیا ہے یہاں سے جو ہے ہم کل continue کریں گے thank you خدا حافظ موسیقی موسیقی